آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز اگزینی کی گھٹنا کی بتا جا رہا ہے کہ حملہ وروں نے سترے گھروں کو چلا کر راکھ کر دیا پولیس کے مطابق اس گھٹنا میں پیوٹا کے ساتھ ساموک بلتکار اور حتیہ کی واردات کو انجام دیا گیا پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے نسلی اور ساموڑا ایک آدھار پر بلتکار اور حتیہ گاؤ لکھیا ہے پیوٹا کے پتی نے پولیس کو شکایت دی ہے اور بتایا کہ یہ کرت عوید گھس پیٹیوں کی اور سے کیا گیا تھا لیکن حملہ وروں کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے پولیس ستروں کے انصال سندے ہے کہ حملہ ور مانی پر کے اسطانی علاقوں میں سے ہو سکتے ہیں انڈی جینس ٹرائیول ایڈوکیسی کمیٹی یعنی کہ آئی ٹی ای سی نے بیان جاری کر کہا ہے کہ حملہ وروں نے گاؤں میں گھستے ہی گھروں میں آگ لگا دی اور گولی باری شروع کر دی اس دوران گاؤں کے لوگ جان بچانے کے لیے جنگل کی اور بھاگنے کو مجبور ہوئے لیکن ایک میلہ فشی رہ گئے اور اس کی برورتہ کے ساتھ ہاتھیہ کر دی گئے یہ گھٹنا مانی پر میں جاری جاتی سنگرز کی ایک اور بھائیہ وے گھٹنا بن گئی ہے مانی پر میں چلہ جاتی سنگرز راج میں ویواجن کا کارن بن چکا ہے مانی پر میں بہت سنکیہ میتائی اور آلی واسی کوئی سمدائیوں کے بیچ لگاتات سنگرز چاری ہے جس سے راج میں ہنسا کا ماحول ہے اور اب تک اس سنگرز میں دو سو تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو چکے اس گھٹنا نے راج کی ستی کو اور بھی اُتھل پُتھل میں ڈال دیا ہے اس گھٹنا کے بعد آدی واسی سنگرز نے انہیں کے اندر سرکار سے مانی پر میں کوکی جامی ہمار سمدائی کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے ہستک شیف کی مانگ کی ہے چورا چانپور کے آدی واسی سنگھن انڈیجینس ٹرائیور لیڈرز فورم نے بھی اس جگنیا پرات کے ذمہ دال لوگوں کی تتکال گرفتاری کی مانگ کی ہے اس سے پہلے مڈی پر میں کوئی ہنسا کو لے کر گرہ منترالے نے سموات کی شروعات کی تھی لیکن اس طرح لگاتات بگڑتی جا رہی ہے ابھی کے لیے صرف اتنہیں روز کی تازہ خبریں سننے کے لیے سسکرائب کریں بھی ایچ بی سی نیوز چینل ساتھی روز کی نوٹیفیکیشن جاننے کے لیے دبائیں بیل آئیکن ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی